حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان فوت ہو جائے تو اس کے عمال منکتہ ہو جاتے ہیں سوائے تین عمال کے وہ منکتہ نہیں ہوتے صدقہ اجاریہ یا ایسا علم جس سے نفع ہو اور بیٹا جو اس کے لئے دعا کرے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی میرے والد فوت ہو گئے ہیں انہوں نے عمال چھوڑا ہے اور وسیعت نہیں کی اگر یہ عمال ان کی طرف سے صدقہ کر دیا جائے تو کیا یہ ان کی طرف سے کفارہ بنے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جب مسلمان زادہ ہو گئے تو مشورہ ہوا کہ کسی ایسی چیز کے ذریعے نماز کے وقت کا اعلان ہو جسے سب لوگ سمجھ لیں کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ آگ روشن کی جائے نفسنگا کے ذریعے اعلان کریں لیکن آخر میں بلال کو حکم ہوا کہ ازان کے کلمات دو دو دفعہ کہیں اور تکبیر کے لئے ایک ایک دفعہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے یہ ایک طویل حدیث کا ایک حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید فطر اسی دن ہے جب تم افطار کرو اور قربان اس دن ہے جب تم قربانی کرو سارا میدان عرفات وقوف کی جگہ ہے اور سارا مینا جائے قربانی ہے مکہ کے تمام راستے قربانی کی جگہ ہیں اور سارا مزدلفہ وقوف کی جگہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ اکیقہ کے بدلے گروی رکھا ہوا ہے پیدائش کے ساتھ میں دن اس کا اکیقہ کیا جائے اس کا نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال منڈوائے جائیں